موسیقی میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا عمر وہ جو راستے سے جاتا ہے تو شیطان راستہ تبدیل کر دیتا ہے عمر وہ جو دنیا میں چلتا ہے اللہ کے نبی نے کہا عمر فی جنہ یہ جنت میں جانے والا ہے عمر وہ جس کے محل کو اللہ کے نبی نے جنت میں دیکھا عمر وہ جس کے مشبرے پر اللہ خوران کی آیتوں کا نزول کر دیتا ہے کون عمر؟ عمر وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں اگر کوئی الہامی شخص ہوتا تو وہ عمر ہے عمر یہ عمر ہے میرے بھائی کس عمر پر انگلی اٹھاتے ہو آؤ تھوڑا سا یہ واقعات تبھی نظر رکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تاریخ تبری کے اندر یہ واقعہ نقل ہے کیا عیاز بن سلمہ اپنے باپ سے نکل کرتے ہیں سلمہ کہتے ہیں میں ایک راستے سے جا رہا تھا عمر بن خطابی اسی راستے پر تھے آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا انہوں نے مجھے دھکا مارا انہوں نے مجھے دھکا مارا دھکا دے کر کہا سلمہ سائٹ سے چلو سلمہ چھوڑا راستے کے بازوچے چلو اور چلے گئے کہتے ہیں عیاز بن سلمہ یہ عیاز کے والد سلمہ کہتے ہیں ایک سال گزر گیا ایک سال گزر گیا دوسرے سال عمر بن خطاب کی ملاخت ہوئی دو سو دینار اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے اور کہا سلمہ کیسے ہو بڑی محبت سے گفتگو کی کہا چلو میرے گھر چلو میرے گھر سلمہ کو ساتھ لے گئے اور بٹھایا کہا یہ دو سو دینار ہے میری طرف سے دھوپا اس دھکے کے لیے جو ایک سال پہلے میں نے تمہیں مارا تھا کیا بھائی جو اتنا خیال کرتا ہو جو اتنا آخرت کی فکر کرتا کہ ایک دھکے کو ایک سال تک کیا دکھا سلمہ کہتے ہیں احمیر المومنین شرمندہ کر رہے ہیں شرمندہ کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہو آپ کیا میں وہ بات جو یاد رکھوں گا کیا آپ کی فکر کروں گا قیامت کے دن اللہ کی غزم ہر کس نہیں اگر وہ آپ یاد نہ دلا دے تو مجھے یاد بھی نہیں تھا کہا سلمہ نہیں رکھ لو اس کے بدلے میں یہ عمر پر انگلی اٹھاتی ہو یہ عمر جس عمر کے بارے میں ابن رجب نے نخل کیا ہے کہا عمر ایک دفعہ بیمار پڑ گئے بیمار پڑے ہیں لوگوں نے کہا شہد کھائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے شہد دوا کے طور پر استعمال کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے دریات کیا بیت المال میں شہد ہے کیا کہاں ہاں ہے آئے لوگوں کو جمع کیا ممبر پر چڑ گئے اعلان کیا لوگوں تمہارا خلیفہ بیمار ہے امیر المامنین عمر بیمار پڑا ہے لوگوں نے کہا شہد کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جائے گا بیت المال لوگوں کی امانت ہے لوگوں یہ تمہاری امانت ہے لوگوں یہ بیت المال میں شہد رکھا ہے تمہاری اجازت ہو تو تھوڑا شہد استعمال کر سکتا ہوں تمہاری اجازت ہو تو تھوڑا شہد استعمال کر سکتا ہوں کہاں امیر المامنین کیا رولائیں گے آپ سارا مجموعہ رونے لگا کہاں امیر المامنین پورا حق ہے آپ کا پورا حق ہے عمر بن خطاب نے کہا لوگوں اگر تم مجھے اجازت نہ دیتے تو یہ شہد کا ایک خطرہ بھی عمر کے لئے حرام تھا یہ عمر پر انگلی اٹھا رہے ہو کون عمر عطرہ بن عمر کہتے ہیں عمر بن خطاب کا شہید کر دیا گیا چار بھائی پر آپ کا جسم پڑا ہے لوگ جمع ہو گئے میں بھی کھڑا ہو گیا جا کر اچانک کیا دیکھتا ہوں میرے گندے کو کسی نے پکڑا آ کر پرٹ کر دیکھا کون علی بن طالب ہے علی بن طالب اپنے زمان سے الفاظ نکار رہے ہیں لوگوں کس پر انگلی اٹھاتے ہو تھوڑا تمہیں اخل ہے تھوڑا شعور ہے کون عمر ہے یہ جس کی تعریف خود علی اپنی زبان سے کریں یہ عمر ہے وہ جس کے ہاتھ پر خود علی بیعت کرے یہ عمر ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں علی آئے ہیں میرے کندے پر ہاتھ رکھا غم زدہ ہے غم زدہ ہے کہنے لگے اے اللہ یہ عمر پر رحمت کی بارش کرنا اللہ ان کی مغفرت کرنا اللہ ان پر بارش کرنا اور عمر بن خطاب سے مخاطب کر کہا اے عمر اے عمر تم نے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس کو دیکھ کر مجھے یہ خواہش ہو کہ تم جیسا میں وہ عمل کروں تم نے سب حدے پار کر دی عمل کے اندر تمہارے جیسا عمل کرنے والا میں نے نہیں دیکھا تم نے کوئی شخص نہیں چھوڑا اے عمر اے عمر مجھے پورا یقین تھا پورا یقین تھا کہ تم اپنے دو دوستوں سے ضرور جا کر ملو گے تم اپنے دو دوستوں سے کون دوست محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق کہا مجھے یقین تھا تم اپنے دو دوستوں کے ساتھ ضرور جا کر ملو گے اور مجھے یقین اس لیے تھا کیونکہ میں نے نبی کی زندگی میں میں نے نبی کی زندگی میں بار بار نبی کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے میں آیا ابو بکر آئے عمر آئے میں گیا ابو بکر گئے ابو عمر گئے میں نکلا ابو بکر نکلے ابو عمر نکلے ہم گئے ہم گئے اللہ کے نبی ہمیشہ تم تینوں کا نام ساتھ لیا کرتے تھے میں جب ہی جان گیا تھا کہ تم ضرور اپنے دو ساتھیوں سے جا کر ملقات کرو گے اللہ اکبر کون بھائی یہ عمر یہ عمر جن کی عزت حضرت علی کی ساری پیڑیاں کرتی تھی تھو اور تاریخ پڑھ لینا جا کر